موسیقی کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اس وقت ہر طرف ٹی وی چینلز پہ یہی خبریں چل رہی ہیں یہی تجزیہ چل رہے ہیں اس چیز کی طرف اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے ہو مگر ہونے جا رہی ہے اس کی کسی کی توجہ ہی نہیں ہے اس پر لہٰذا سوشل میڈیا پہ مسلسلس پہ بات ہو رہی تھی لیکن اس کو بھی فراموش کیا جا رہا تھا تو میں نے سوچا اس پہ ویڈیو منائی جائے آپ کو بتایا جائے کہ یہ نیا وائرس کیا ہے یہ کیسے پھیلتا ہے یہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ اس کو روکا کیسے جائے گا ناظرین ہوا یہ ہے کہ کرونا وائرس کے بعد دنیا بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے ڈر گئی ہوئی ہے اور سہم گئی ہوئی ہے ہر آنے والے وائرس کو ایسی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ کرونا وائرس ہے یہ جو یہ وائرس ہے جس کو منکی پاکس کہا گیا ہے اس کی علامات بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہیں انتہائی بھدی قسم کی ہوتی ہیں انسان کے جسم پہ ایسے بھدے قسم کے داہ اور دانے بن جاتے ہیں جو انتہائی تقلیفتیں تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ بڑے برے لگتے ہیں اس کا نام منکی پاکس ہے ناظرین دوبارہ بتا رہتا ہوں منکی بندر کو کہتے ہیں منکی پاکس جیسے سمال پاکس ہوتا ہے اس طرح سے منکی پاکس ہوتا ہے یہ سمال پاکس سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں ان کی علامات آپ کے جسم پہ نکلنے والے دانے سمال پاکس میں نکلنے والے دانوں سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں بخار بہت شدید ہوتا ہے اس کے اندر ناظرین اس وقت ویسٹ افریقہ سینٹرل اور ویسٹ افریقہ سے یہ بیماری پھوٹتی ہے پور دنیا میں پھیل رہی ہے امریکہ میں برطانیہ میں پھیل رہی ہے اور خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ پاکستان میں پھیل سکتی ہے ویا سندھ کراچی لہٰذا پاکستان میں ہائی الٹ کر کے ائرپورٹس کو اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ وہ آنے والے تمام مسافرین کو خاص طور پر جو ان ممالک سے آ رہے ہیں افریقی ممالک سے آ رہے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک سے آ رہے ہیں ان کی خاص قسم کی سکریننگ کی جائے تاکہ ان کو روکا جا سکے ابھی تک کہ اطلاع کے مطابق ایک شخص ہے کراچی میں جس میں اطلاع ملی ہے کہ اس شخص میں منکی پاکس کا وارث دریافت کیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار بیس میں کرونا آیا تھا تو وہ بھی سب سے پہلے کراچی میں آیا تھا ایک آدمی تھا کراچی میں جو لے کر آیا تھا ایک آدمی پتہ نہیں اس کا نام بھی شاید زوار حسین کچھ ایسا کر کے نام تھا اس کا میں یاد نہیں ہے ایک شخصہ جو کہ پاکستان کے اندر کرونا وارث سب سے پہلا لے کر آیا تھا اس کے بعد پھر دنیا بدل گی زندگی بدل گی ہم سب کی ابھی بھی کراچی میں اس کا آغاز ہوا ہے ایک آدمی ہے جو اس کو لے کر آیا ہے اچھا ناظرین اب یہ یہ ہے کیا یہ منکی پاکس بیماری ہے بیسکلی یہ ہے کیا آپ نے کرنا کیا آپ نے بچنا کیا اس طرح سے میرے صاحب نے اس وقت جو ہے وہ دا نیوز کی خبر کھلی ہوئی ہے میں اسی سے کچھ اقتصابات آپ کو پڑھ کے سنا رہے تو ناظرین بیسکلی کہتے یہ ہیں کہ یہ پھیلتا ہے یہ باقی جانوروں سے بھی لگ سکتا ہے صرف بندروں سے نہیں باقی جانوروں سے بھی لگ سکتا ہے حرام جب کھاتے اس لیے تو آپ کو بتایا کہا گیا کہ آپ نے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حرام جانور نہیں کھانا آپ نے کیونکہ ان حرام جانوروں میں بیماریاں ہوتی ہیں سو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں خیل جناب ہوتا یہ ہے کہ یہ لگتا کس طرح سے ہے یہ آپ کو لگے گا یہ آپ کے سکن لائزون سے لگتا ہے اگر آپ ایک دوسری کی جلد کے ساتھ آپ کی جلد اگر ٹکر آ رہی ہے یا آپ ایک دوسری کا تولیہ استعمال کر رہے ہو مطلب وہ شخص جس میں یہ بیماری ہے اگر اس کا تولیہ استعمال کیا جائے تو پھر یہ آگے مزید پھیلتی ہے اچھا جناب ڈروپلٹس فروم اکنٹیمنیٹڈ پرسن مطلب اس کے پسینے سے آپ کا جسم ٹچ ہو گیا مطلب اس کو پسینہ آیا ہوا تھا اور آپ کے جسم کا کانٹیکٹ اس سے ہو گیا تب بھی لگ سکتی ہے اس کا تھوک جو ہے وہ آپ تک پہنچ گیا آپ کی کسی چیز میں گر گیا فروم اپل آپ اس کا جھوٹا مت پیئیں لیکن پھر تو اس کا تھوک بھی جائے گا جھوٹے کے اندر جھوٹا مت پیئیں جھوٹے سے لگتا ہے جناب پھر جناب اگر آپ اس کی بیڈنگ مطلب جس جگہ پہ وہ سو رہا ہے اس جگہ پہ اگر آپ سو گئے تب بھی اس کے لگنے کے خطیات بڑھ جاتے ہیں اور ہاں ٹاولز ایک دوسرے کا تولیہ سمال آپ نے نہیں کرنا تولیہ جسم کو خوش کرنے کیلئے کیا جاتا ہے تو بڑا اکثر لوگ رگڑ کے اپنی سکن سے تولیہ کو لگاتے ہیں تو جس سے جو ہے وہ بیماری پھیل سکتی ہے اچھا جناب یہ آیا کب تھا یہ جو آپ کا اللہ بھلا کرے ہے یہ انیس سو اٹھاون میں اس کی دریافت ہوئی تھی نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس کی دریافت ہوئی تھی آپ سوچیں گے یہ اتنا پران ہے تو اب کیا کرنے آیا یہاں پر بیسکلی ہوا یہ ہے کہ یہ وائرسز دریافت ہو جاتے ہوتے ہیں جو کرونا وائرس ہے سارس جس ہے یہ سارس ایک ایک جراسیم ہے سارس اسی کی فیملی ہے کرونا وائرس اس کا دریافت کی دو ہزار ایک دو میں دیکھیں آپ دیکھیں دو ہزار بیس میں آیا ٹھیک ہے دریافت ہو جاتی ہوتی ہے مگر پھیلاؤ جو ہے وہ کسی خاص سن میں جا کے ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے اٹھاون میں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک وائرس ہے انیس سو ستر میں پہلی دفعہ جو افریقہ کا ملک ہے کانگو وہاں پہ ایک نو سال کے بچے کو یہ ہوتا ہے اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہیں وہ کہا جاتا ہے اس کا بیسکلی چونکہ سمال پاکس کی فیملی سے ہے اس کے سمٹمز سمال پاکس سے کم ہوتے ہیں سمال پاکس میں جتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کم تکلیف ہوتی ہے اچھا باڈی پینز ہوتی ہیں آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ریشز آپ کے پورے جسم پہ جیسے ہمارے پجابی میں کہتے ہیں تپڑ وہ نکل آتے ہیں آپ کے چہرے پہ آپ کے بازوں پہ آپ کی ہتھیلی تک پہ وہ بڑے عجیب بھدے قسم کے اور درد دینے والے دانے پورے جسم پہ وہ نکل آتے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو کورنٹین کرنا پڑتا ہے اسے آپ کو کرونا میں کرنا پڑتا تھا کورنٹین اس میں بھی آپ کو کورنٹین کرنا پڑے گا کم سے کم پانچ دن کا اور زیادہ زیادہ تین ہفتے کا آپ کو کورنٹین کرنا پڑتا ہے اس میں ایک جو اچھی چیز ہے اس کی اس میں ہسپٹالائزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو ہسپتال میں داخل نہیں ہونا پڑے گا میں آپ کو یہ بتا دوں اب تک کی جو علامات سامنے آئیں ہیں اس وائرس کی اس کے مطابق یہ کرونا وائرس جتنا خطرناک نہیں ہے کرونا وائرس نے تو جان لی تھی نا لوگوں کئی لوگوں کی جان لیتا ہے کرونا وائرس اکثر لوگوں کی جان گئی ہے اچھے خاصے صحت مند تھے لوگ اور جان چلی گئی ان کی یہ جان نہیں لیتا دس میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو پہلی کمزور ہو تو وہ اسے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے البتہ اس کے جو علامات ہیں وہ سب سے زیادہ سخت جوانوں میں آتی ہیں جو جوان ہوں گے ان کو زیادہ تکلیف ہوگی اس سے یہ یاد رکھیے گا مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جوان ہے تو قوت مدافعت ہے امیونٹی ہے نہیں ایسا نہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے جوانوں میں زیادہ سویر اس کی علامات سامنے آتی ہے اچھا زیادہ در لوگ جو ہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ دو سے تین ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں آپ کو نورمل جس طرح کرونا میں ہوتا تھا اگر آپ کو مائل سیمٹم ہے تو آپ کو بخار کی دوائی لینی ہے آپ کو اپنے جسم کے درد کو ختم کرنے کی آپ نے دوائی لینی ہے وہ دوائی آپ لیتے رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا نہیں اس کا تو اگر یہ ایک بیماری تو ہے تکلیف تو اس کی ہوتی ہے لیکن ابھی تک اس کے بارے میں یہ تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جان لیوہ بیماری ہے کرونا جتنی سویر شاید یہ نہیں ہے جتا میں نے اس کو پڑھا ہے ابھی اس مال منکی پاکس کو تو یہ کرونا جتنی خطرناک نہیں ہے کرونا زیادہ خطرناک تھی اس سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا وہ پینڈیمک بن چکی تھی یہ اینڈیمک ہے فیلحال اللہ نہ کرے میں تو دعا کرتا ہوں بڑی مشکل سے زندگی بہتر ہوئی ہے بڑی مشکل سے اب حالات بہتر ہوئے ہیں اب دوبارہ سے وہی سب کچھ اگر شروع ہو گیا تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی وہ ماسک پہن کے چلنا وہ کارنٹین کرنا جگہ جگہ جا کے سوشل ڈسٹینسنگ کرنا یہ بڑا مشکل ہے لیکن جو کہ دنیا نے سیکھ لیا ایسے ہم نے کرونا نے بڑا سکھایا ہے تو خودانہ خاصتہ کبھی ایسا کچھ ہو تو شاید پہلے والی حالت جو ہے وہ نہیں ہوگی چیزیں کنٹرول میں ہوگی مجھے اجازت دیجئے ناظرین چیلن کو سبسکرائب کیجئے پیج کو فالو کیجئے اللہ نکے بعد مجھے ایسے مجھے ایسے مجھے ایسے